جو دوسروں کے لئے کاٹا بہتے ہیں ایک دن ان کے لئے بھی کاٹے ملتے ہیں جو دوسروں کے لئے گڑے خودتے ہیں ایک دن وہ خود بھی اس گڑے میں گرتے ہیں بی جے پی چھناو جیتنے کے لئے کوئی بھی ہتھ گھنڈا اپنا سکتی ہے بی جے پی ہے جیتنے کے لئے سب کچھ کرے گی وہ جو لاپ پانے والے چلے جائیں گے جن کو لاپ ملنا ہوگا کچھ وہ ضرور چلے جائیں گے راجزبہ چھناو ان دنوں چرچاؤں میں ہے اکھلیش یادو کی لاج بچے گی یا نہیں یا بی جے پی کھیلا کر دے گی یہ سوال اب سبھی کے ذہن میں اترتا جا رہا ہے بتا دے کہ سماجوادی پارٹی پرمکھ اکھلیش یادو نے راجزبہ چھناو پر بڑا بیان دے دیا ہے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سماجوادی پارٹی کے تینوں پرتیاشی جیتیں گے اور کیا کچھ بولے اکھلیش یادو چلے آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبانی امید ہے سماجوادی پارٹی کے تینوں جیتیں گے لیکن خبریں جو آ رہی ہیں آپ بھی جانتے ہو جو دوسروں کے لئے کاٹاب ہوتے ہیں ایک دن ان کے لئے بھی کاٹے ملتے ہیں جو دوسروں کے لئے گڑے کھوتے ہیں ایک دن وہ خود بھی اس گڑے میں گرتے ہیں چنڈیگڑ میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے عدیکاریوں سے مل کر کے اور بیلٹ اگر نہ ہوتا سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہوتے تو شاید پرنام کچھ اور دکھائی دیتا لیکن سپریم کورٹ کو بدھائی جس نے کم سے کم چنڈیگڑ اور لوگتنت کو بچا لیا بتا دے کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو دوسروں کے لئے کاٹا بوتے ہیں یا گڑے خودتے ہیں وہ خود ہی اس میں گرتے ہیں اور کیا کچھ کہا گیا اس دوران سنیے بی جے پی چناؤ جیتنے کے لئے کوئی بھی ہتھ گھنڈا اپنا سکتی ہے کوئی بھی لاو دینے کے لئے آسواسن دے سکتی ہے بی جے پی ہے جیتنے کے لئے سب کچھ کرے گی وہ جو لاو پانے والے چلے جائیں گے جن کو لاو ملنا ہوگا کچھ وہ ضرور چلے جائیں گے یا جن کو بہت وعدہ کیا ہوگا کہ آپ کو چناؤ میں یہ کر دیا جائے گا یہ مل جائے گا وہ چلے جائیں گے جانکاری کے لئے بتا دے کہ راجزبہ چناؤ کو لے کر راجنیتک گلیاروں میں چرچائیں تیز ہیں اکھیلیش یادب کے پرتیاشی جیتیں گے یا نہیں یہ بڑا سوال ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی بازی مار لے جائے گی دراصل بھاجپہ چناؤ جیتنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے اکھیلیش یادب نے یہ کہا کہا کہ جنہیں کچھ لاب ملنا ہوگا وہ بھاجپہ کی طرف چلے جائیں گے جس کے بعد اکھیلیش یادب کا یہ کہنا کہ ودھائک جو غائب ہو رہے ہیں وہ فائدے کے لئے بھاجپہ میں جائیں گے لیکن انہوں نے دوسری طرف یہ بھی کہا کہ ان کے تینوں پرتیاشی جیت جائیں گے بہرحال اب یہ تو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کس کے ہاتھ جیت لگتی ہے اور کس کے ہاتھ ہار فی الحال بیان بازی کا دور جاری ہے اور اکھیلیش یادب کا یہ بیان کے جنہیں فائدہ ہوگا وہ بی جے پی میں چلے جائیں گے چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہیں پنجابکیسری.com اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی